اس کی بات کر رہا ہے دوسرا سپورٹس میں دیکھ لیجی کوئی نہیں کہتا یہ مسلم میں سکور گول کیا ہے بلکہ اور یہ شامینیں چار وٹیں نہیں ہیں تو سارا دیش خوش ہے نایز آپ وہاں بھی رائے میں دیکھیں نہیں نہیں مذہب کی نہیں ہے تیسرا فوج میں دیکھئے میں پولیس کی بات نہیں کروں گا فوج میں دیکھئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہندو سولجر ہے مسلم سولجر ہے فوج کے اندر بھی ہر رجمنٹ کے گھڑوارہ بھی ہے مسجد بھی ہے مندر بھی ہے تو کئی ایگزیمپلز ہیں اور آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ فسادوں کے دنوں میں بھی آزاد فورٹی سیون کے کئی لوگوں نے بتایا آپ اپنے بات بھول گئے ہیں آپ اپنے بات بھول گئے ہیں تو ابھی یہ نہیں ہے کہ بلکل ہم پوزیتے وہ دارن بھی ہم کو یاد رہتے ہیں ان کو بھی آگے لے گئے جانا چاہئے ہیں مزفر صاحب فال کومنٹس نہیں میں دیکھئے شیئر کر دیں اب جیسے ہر دھر میں کوئی نہ کوئی خوبصورت چیز ہے کچھ حسن تو جو ایک فقیر ہے جو ایک صوفی ہے وہ ہر دھرم کا حسن دیکھتا ہے اس کا ایسنس پہ جاتا ہے اب شہوزم اور صوفیزم میں آپ کو کتنا ایک دوسرے پر سایہ ملے گا جو آپ کشمیر میں جائیں تو ملتا ہے یا سکھزم اور صوفیزم کا ایک دوسرے سے کیا تالمیل ہے یا آپ پورے پنجاب میں جائیں حالانکہ پنجاب ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی یہی ایک چیز ہے جو جوڑتی ہے آپ عود میں آئیں اور علاقوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرشن جی کو کس طریقے سے صوفی مانتا ہے اور جتنا کرشن جی پر صوفیوں نے لکھا ہے کیونکہ وہ ان کی وہ ایسنس میں پہنچ گئے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہر مذہب کی ایسنس میں پہنچیں اور اس کا حسن دیکھیں اور جب تک ہمیں اس حسن میں مزا نہیں آئے گا تو ہم انسان نہیں ہیں تب ہی آپ کا حسن دیکھیں گے لوگ اگر ایسا مسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی حسن دیکھے تو آپ کم سے کم دوسرے کبھی دوسرے کبھی